السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرد سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو عظمت والی جگہ ہے یہ مسجد نبوی کا باہر کا نظارہ ہے ابھی آپ ہم کو اندر بھی لے کے چلتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ افتاری میں کیا کیا ملتا ہے مسجد نبوی میں یہ کچھ باہر کا نظارہ ہے اور باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ افتاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی لگ بگ ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگ بگ ہے ابھی افتاری میں تو ابھی آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور مسجد نبوی کی آزان مغرب کی آزان بھی آپ کو سنائیں گے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اب بتائیں گے آج کی اس افتاری میں ہم کو کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور ملتے ہیں افتاری میں اور بن ٹائپ جیسا ہوتا ہے وہ ملتے ہیں پانی ملتا ہے دہی ملتی ہے یہاں پہ اور ایک ٹرڈیشنل چیز گھوہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں گھوہ ملتا ہے یہاں پہ یہ ٹرڈیشنل ٹی ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں یہ تھوڑی سی ہوتی ہے اتنا ہی پیا جاتا ہے یہ اور یہ جو افتاری ہے یہ چھوٹی چھوٹے پیکٹس میں آتے ہیں جیسا کہ آپ یہ پیکٹس دیکھ رہے ہیں پولیتھین کے بیگ تو اس میں آتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے بان ہوتا ہے اور پانی کی چھوٹی بوتل ہوتی ہے اور دہی کا ایک ڈبا ہوتا ہے خجور ہوتا ہے تو دوستو یہ لگ بگ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہوتا ہے افتاری میں تو یہ لگا دیتے ہیں نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دسترخان یہ پولیتھین کا دسترخان ہوتا ہے پہلے یہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں یہاں مسجد نابوی میں تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ افتاری کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو بھی ان جگہوں میں بلائے اور یہاں پہ افتاری آپ کو نصیب میں ہو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے تو دوستو ابھی ہم آپ کو آزان بھی سنائیں گے تو ابھی ٹائم ہے آزان میں جب تک کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیورٹ مسجد نابوی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود افتیاری کیا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے انڈ تک اور انڈ تک ویڈیو دیکھیں افتاری سے پہلے یہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اللہ تعالی آپ کو بھی یہاں نہ نصیب کرے اس پاک پاک متبرک جگہ میں اس عظمت والی جگہ میں مسجد نابوی میں یہاں پہ جو باہر آپ نے آپ کو ویڈیو میں پہلے دکھایا جو باہر کا سائل ہے وہاں پہ بھی جو مسجد نابوی کا سہن ہے وہاں پہ بھی افتاری ملتی ہے یہاں پہ مدینہ مدینہ میں ہر جگہ ہر مسجد میں یہاں پہ افتاری ملتی ہے تو خاص کر کے لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پہ مسجد نابوی میں زیادہ پسند کرتے ہیں پرفر کرتے ہیں یہاں پہ افتاری کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ باقی مسجدوں میں کے نزبت یہاں پہ زیادہ ثواب افتاری کرنے میں ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں رمضان میں تو زیادہ لوگ یہاں پہ جو امرہ پہ آتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ ہوتلوں سے نکل کے یہاں پہ آتے ہیں افتاری کرنے کے لئے تو ناظرین آپ سے ایک رکست ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یوٹیوب چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کرے تاکہ وہ لوگ بھی یہاں کی زیارت کر سکیں دوستوں جو لطف یہاں پہ افتاری کرنے میں ہے وہ کسی اور جگہ میں نہیں ہے یہاں پہ انسان جب افتاری کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے دل میں سکون ملتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ بس یہاں سے نہیں اٹھیں گے بس یہاں پہ آتول یہاں پہ بیٹھ جائیں گے یہاں سے اٹھنے کا مان ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی ہے جو ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اور ان کا روزہ شریف کہاں پہ ہم آپ کو آپ ہماری چینل میں وزٹ کرے اور آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی وہ ہم آپ ویڈیو ڈالیں گے ہم اس چینل پہ ان کا گھر مبارک کی در ہے اور ان کا روزہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ نماز پڑھاتے تھے دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں وہ بھی مسجد نبوی میں ہی ہے باب السلام کی طرف سے تو یہ مسجد بہت بڑی ہے تو دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھ کے وہ ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ آپ وہ زیارت کر لیں اور دوستو بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو یہاں پہ آکے افطاری کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آنے کے لئے ترستے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہر نماز میں ہر وقت ہر ٹائم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو ہمیں یہاں آنا نصیب کرے یہاں کی افطاری نصیب کرے یہاں پہ نماز پڑھنا اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے یہاں پہ رمضان میں عمرہ کے لئے نصیب فرمائے عمرہ کرنے کے لئے نصیب فرمائے عمرہ پہ جانے کے لئے نصیب فرمائے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے نصیب فرمائے دوستو تو دوستو یہ وہ متبرک اور عظمت والی جگہ ہے جہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت جہاں زیادہ بہت زیادہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کازو زیادہ ٹائم تھا وہ یہاں پہ وہ بیتاتے تھے اس مسجد میں اور نماز بھی پڑھاتے تھے اس مسجد میں تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ فیورٹ جگہ جو تھی وہ یہی عظمت والی مسجد نبوی تھی تو دوستو ابھی یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کو یہاں پہ ہم آپ کو آزان سنائیں گے یہاں پہ آپ آزان سنیے اور ہم افتار کریں گے تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا کرے تو دوستو ابھی ہم افتاری کرتے ہیں اور آپ آزان سنیں یہاں کی مغرب کی آزان آپ کو سنائیں گے اور ہم افتاری کریں گے آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے اللہ مہتبہ اللہ اللہ مہتبہ 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 اللہ مہتبہ